اور میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پہاڑوں نے زور سے بسم اللہ کی آواز نکالی یہاں تک کہ پہاڑوں کی اس آواز کو اہل مکہ نے بھی سنا اور انہوں نے اس کو موجزہ قرار دیا اور مشرقین نے کہا کہ جادو ہو گیا اور انہوں نے موجزہ قرار دیا پہاڑوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور سارے مکہ والوں نے ان پہاڑوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ کا نزول ہوا جب آدم کی نسل نامناسب اور دوسری حرکتوں پر آئی اللہ نے یہ آیت امان ان کے سینوں سے اٹھا لی اور زبانوں سے چھین لی اور وہ بھول گئے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ آسمانی نعمت ملی اور ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود میں گئے تو اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے ان پہ آتش نمرود کو تھنڈا کیا اور آخر کار وہ نعمت ان کی قوم سے چھین لی گئی پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملی اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی یہ کیفیت تھی جہاں مارتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا بسم اللہ کا کمال تھا آخر کار موسیٰ کی قوم سے یہ چیز واپس لے لی گئی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ان پہ نازل ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے ان کو ساری کائنات کو تسخیر میں دے دیا ہوایں مسخر ہیں اور جانور مسخر ہیں ان پہ حکومت ہے اور جنات پہ اور انسانوں پہ ساری مخلوقات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آخر کار اللہ نے ان کی امت سے یہ واپس لے لی انہوں نے بے قدری کی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دی وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے فرمایا عیسیٰ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو اور ہر پل پڑھو آخر کار ان کی قوم بگڑ گئی اپنے نبی کے احکامات سے ہٹ گئی اور اللہ نے ان سے بھی یہ چیز واپس لے لی اور آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی یہ عطا فرمائی اور یہ قیامت تک ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے اللہ نے ہم سے نہیں چھینی کتنے ہمارے اندر بگاڑ آیا کتنا بگاڑ آیا لیکن رب نے ہمارے اندر سے یہ چیز نہیں چھینی جو شک کسی جانور یا سواری پر سوار ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس جانور کے ہر قدم پر سواری کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور آپ کے ہر ویل کے سرکل دے ویل گاڑی کا قدم ہمارا تو ویل ہے نا ویل کا ایک چکر پتہ نہیں کتنے چکر لاکھوں چکر ایک چکر پہ ایک چکر پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے بس صرف اتنا کر لیں جب سواری پر بیٹھے تو کیا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم